کون سے دسا میں مک کر کے بھوزن کرنے سے کیا فل ملتا ہے اس بات کو آج ہم چرچا کرتے ہیں اس بات کو آج ہم جانتے ہیں ہم بھوزن کرنے بیٹھ جاتے ہیں اور کہیں بھی بیٹھ گئے کچھ لوگ بستر پر بھی بیٹھ کر کے بھوزن کرتے ہیں کچھ لوگ ٹی وی دیکھتے دیکھتے بھوزن کرتے ہیں کچھ لوگ چلتے چلتے کچھ کھاتے کھاتے چلتے ہیں کون سے دسا کی اور مک کر کے بھوزن کرنا چاہیے کون سے دشا کے اور مکر کے بوزن نہیں کرنا چاہیے کہاں کس اور مکر کے بوزن کرنے سے ہمیں کیا فل پرابت ہوتا ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں ہوگا دیان سے سنیے گا اگر بیکتی پورو کی اور مکر کے بوزن کرتا ہے تو اس کی آیو بڑھ جاتا ہے پورو کی اور مکر کے بوزن کرنے سے آیو کی بردھی کہا گیا اور دکشڑ دشا کے اور مکر کے کھانے سے پریتتوں کی پرابتی ہوتی ہے اس لئے کبھی بھی دکشڑ کے اور مکر کے بوزن نہیں کرنا چاہیے اور پسیم دشا کے اور مکر کے بوزن کرنے سے منوسی روگی ہوتا ہے کبھی کبھی گھر میں نیرنت روگ ہوتا ہی رہتا روگ چلتا ہی رہتا ایک بیمار ہے پھر دوسرے بیمار ہیں پھر تیسرے بیمار ہیں لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کون سے گلتی کر رہے ہیں اگر بیکتی نیم کا فالن کرتا ہے تو گھر کو سورگ بنا سکتا ہے اس لئے کبھی بھی پسیم کی اور مکر کے بوزن نہیں کرنا ہے آپ کے گھر میں بار بار بیماریاں آ رہے ہو تو تھوڑا سا دھیان دیجئے آپ بوزن کرتے سمجھے ہیں آپ کیسے بیڑھتے ہیں کس دشا کے اور مکر کے بوزن کرتے ہیں پسیم کی اور بوزن کرنے سے روگ کی پرابتی اور اتر دشا کی اور مک کر کے بوزن کرنے سے آیو تتھا دھن کی پرابتی ہوتی ہے اس لئے اتر دشا کی اور مک کر کے سبھی پریوار کو بوزن کرنا چاہیے پیار سے بولو سبسکرائب کریں ہماری یوٹیوب چینل دیوی پرتیبھا جی کو اور شربن کریں بھاگوات کتھا کی مہیمہ کا ساتھی بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں موسیقی